موسیقی اسلام علیکم یونیٹی فیتھ ڈسپلین قائد اعظم محمد علی جنا کے تین اصول جس کے تحت پاکستان کے ہر شہری کو بنیادی حقوق اور آزادی رائے کا حق حاصل ہے لیکن وقت کے ساتھ ہم نے اپنی اقلیتوں کو یہ موقع نہ دیئے اور ان کی خوشحالی اور آزادی کمپرومائز ہوئی اور اس کا سب سے زیادہ اثر بچوں کی تعلیم اور نشن امہ پہ پڑا اور اس ٹاپک میں ہمارے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے سندھ کے ایڈوکیشن چیمپئن پرتاب رائے شوانی صاحب موجود ہیں جنہوں نے تھرپار کر کے بچے اور بچیوں کو بہترین اور میاری تعلیم دینے کا بیڑا اٹھا رکھا ہے اور اس کے تحت بہت سے بچے ملک سے باہر جا کے ہمارے ملک کا نام روشن کر چکے ہیں پرتاب صاحب میں سب سے پہلا سوال آپ سے یہ پوچھوں گی کہ مائنورٹیز کے ساتھ آپ کا ایک امیزنگ انٹریکشن رہا ہے اور بہت سالوں سے رہا ہے آپ بچوں کے حوالے سے اور والدین کے حوالے سے ان کی تربیت کے حوالے سے کیا محسوس کرتے ہیں کہ ہم ایک دھوہ میں ان کو الگ کرنا ہی نہیں چاہیے کہ یہ مائنورٹی کے بچے ہیں لیکن اگر یہ ایسی چیزیں ہو رہی ہیں تو ان کی تربیت میں ماں باپ کو کتنی مشکلات پیش آتی ہیں تینک یو بیسیکلی جیسے پہلے ہی آپ نے کہا کہ جب بچے ہیں تو مینارٹی اور میجارٹی کے ٹائٹل سے ہمیں ان کو آزاد رکھنا چاہیے اور دوسری بات یہ ہے کہ جب بھی مینارٹی کی بات ہوتی ہے تو ہمیں کہا جاتا ہے کہ نان مسلم تو میرے خیال سے اگر کوئی کسی مسلم کو کہے کہ آپ نان ہندو یا نان کرسٹن تو ایسیلف ایک نیگیٹیو ایمپیکٹ دیتا ہے تو جو ہندو ہے تو ہندو کہے کرسٹن ہے تو کرسٹن کہے پھر وہ بچے بھی ہیں تو اس طرح سے ہمیں ان کا ٹیک دینا چاہیے دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان بلکل ایک گلدستے کی طرح ہے جس میں مینارٹی میجارٹی کو کائدزم کائدزم نوز کہ وہ خود مینارٹی کا حصہ رہے تھے اور مینارٹی کی ویلیوز کیا ہے اس حساب سے انہوں نے فوکس کیا تھا اور پہلا جو قومی طرح نہ تھا وہ بھی کسی مینارٹی کے بندے نے ہمارا لکھا تھا تو یہ ساری چیزیں تھیں جب انسپشن فیس تھا ہماری سٹارٹ تھی ہرات تبدیل ہوئے وقت تبدیل ہوا اور لوگ کافی پھر جو ہماری کلیش ہوئی نیبرنگ کے ساتھ لوگ کافی مائیگریٹ کر کے گئے اور کچھ لوگ ہیں جو ہے اب بھی جس ایریا سے میرا تعلق ہے وہاں پہ مینارٹی کے لوگ میجارٹی میں ہیں تو تھرپار کر جو ڈسٹرکس ہے اس میں ہماری جو سیلیبریشن ہوتی ہے اید دیوالی ہولی البوس ٹوکیدر ہوتی ہے کیونکہ وہاں پہ انٹرفیت ہارمونی ہے ایک دوسرے کی ویلیوز ہے اور وہاں پہ مینارٹی کے بچوں کے ساتھ بھی وہی ٹریٹ ہے جو میجارٹی کے بچوں کے ساتھ ہے والدین کی جہاں تک تربیت کا سوال ہے تو ظاہر ہے حالات جیسے ہی وقت کے ساتھ چینج ہوتے ہیں کیونکہ تھرپار کر میں یہ چینج دوہزار گیارہ کے بعد آئی ہے ادروائز آپ تھوڑا سا نائنٹیز میں انگر جائیں گے تو جو شادیاں بھی ہوئی ہیں وہ مینارٹی اور میجارٹی مکس اپ ہوئے ہیں جیسے ہمارے اندستان میں کلچر ہے اس طرح اور انہوں نے اپنے کلچر اور ویلیوز کو چھوڑا نہیں ہے لیکن دوہزار گیارہ کے بعد بدقسمتی تھے ایک کارپوریٹ سیکٹر کی انٹری دوسری ان مائیگریشن کیونکہ یہ ڈیزیسٹر آتے ہیں ڈراؤٹ آگئے آپ کا یہ اس طرح کی سیچیشن ہوگی تو ہم سمجھتے ہیں نیچرل ڈیزیسٹر سے زیادہ مین میڈ جو ڈیزیسٹر آتے ہیں وہ ہمارے لئے پرابلم کرتے ہیں ان مائیگریشن یہ ہوئی کہ وہاں پہ وہ لوگ آگئے آؤٹفٹ آرگینیویشن آگئے اور ان کی پریچنگ وہاں پہ سٹارٹ ہوگی ویہب ٹو ریسپیکٹ ایوریون ہیس اون ریلیجن اور ویلیوز اور قرآن شریف میں بھی ہے تیرے لئے تیرا دین میرے لئے میرا دین لیکن وہاں پہ جو لوگ آئے اور انہوں نے کچھ چیزیں اس طرح سے کی دوسری کریکلم جو بیس ہے ہمارا کیونکہ میں نے ایڈیوکیشن سے کافی ریلیونٹ کام کیا ہے تو اس میں بھی لیٹ سپوز میں میں نے نائنٹی ٹو میں جب پہلی تقریر کی فوٹین داگس پہ تو کہا گیا کہ بھئی ہمیں ہندووں سے آزادی ملی تو پھر سمجھ میں آیا کہ ہم لے رہے کس سے ہیں آزادی بات کسی کر رہے ہیں تو خیر اس طرح سے چیزیں جو ہے نا وہ مائنڈ میں ڈالی گئی یا میٹرکولیشن میں آپ جائیں گے تو مینارٹی کے لیے جو سبجیکٹ ہے وہ ایتھیکل بیہویر مسلم بھائیوں کے لیے اسلامیات تو ایتھیکس کی تو سب کو ضرورت ہے لیکن ریلیجیس اسٹیڈی گر ہے تو وہ ان کے لیے الگ ہو ان کے لیے الگ ہو جو اس مرد با منسٹر نے جو انیشیٹیو لیا ہے کہ ریلیجیس اسٹیڈی سپریٹ ایتھیکل بیہویر فر بہت در سے گوڈ سائن کیونکہ اس ٹائم یہ ہوا تھا کہ اسلامیات پر نمبر سچے آتے تھے تو وہ گاؤں جہاں پر کوئی بھی مسلم بچا رہی ہیں لیکن سارے لوگ اسلامیات پڑھتے تھے تو ایمپیکٹ وہاں سے چیزوں میں کافی پڑھتا ہے دوسرا یہ ہے کہ ٹائم کے لٹریچر کا تھا دور سندھی عدوی سنگز یا اس طرح کے لٹری سرکل ہوتے تھے وہاں پر ہوتی تھی پروش والدین کے ساتھ بچے کچھ ہی ٹائم بتاتے ہیں زیادہ تر اس کا ٹائم ہوتا ہے سوسائٹی کے ساتھ ان کی ویلیوز وہاں سے لیتے ہیں تو وہاں پر جو ایشو ہوا کہ وہ لٹری سرکل بیٹھ گیا ریڈنگ ہیپٹ ہماری چلے گی ٹیکنالوجی آ گئی دوسرا یہ ہے کہ جیسے ہی بچے کی پیداش ہوتی ہے گر بچی ہے تو اس کے لئے سٹنڈرڈ پیرنٹس نے بھی کچھ ہلگتے کی ہوئے بچے کے جنم پر تھالیاں بجائی جاتی ہے ویلکمنگ سانگ ہوتے ہیں بچی پہ مایوسی چھا جاتی ہے یہ ہمیں اس چیز کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے ونہوں نے کہا کہ بچی کے جنم پر ہم تھالیاں بجائی جاتے ہیں نہ بچے کیونکہ پیرنٹس کے ساتھ اٹیچمنٹ اس کی رہتی ہے تو اور اس کے بعد جب ایڈوکیشن کی بات آتی ہے آپ نے دیکھا ہوگا تھرپاکر میں میل نیوٹیشن کا سب سے بڑا ایشو ہے ارلی چائیڈ میریجز کا سب سے بڑا ایشو ہے بچی خود ہے فورٹین یئرز کی اور بچی کو جنم دے رہی ہے اس پر یون سی آر سی ایٹین یئرز ایج ہے لیکن یہاں پہ جو سندھ میں قانون ہے بچے کہ وہ بھی ویری کر رہے ہیں کوئی فورٹین کا کوئی سکسٹین کا تو ہمیں سرٹین ایج بریکٹ میں لے کے آنا چاہیے کہ یہ بچا ہے لیس دین ایٹین یئرز بچا ہے تو ففٹی فور آرٹیکلز جو ہے اس کے بیس پہ بھی ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے جیسے بچی بچہ بڑا ہوا ہے ایک گھر میں پال پوچھ رہے ہیں ڈریسنگ آئے گی تو بچے کی ہم فوکس زیادہ کرتے ہیں بچی کو کم کھانے پہ بھی بچی کو بچاری کو لاسٹ میں جو ہوگا یہ چیزیں ہوں گی تو اس طرح سے ہم لے کے اور پھر ایک سرٹین ایج بھی آکے کہتے ہیں برابری کے حقوق ملنے جائے یہاں پہ آکے کہتے ہیں برابری کی بات یہ برابری کی بات وہاں سے سٹارٹ ہونی چاہیے بچپن سے ہماری جو نرشمنٹ ہے پروش ہے وہ اس انگل سے ہونی چاہیے تاکہ پھر ہم کسی کو کیونکہ یہاں پہ سمپلی جو ہے نا میرا قصور ہے لیکن میرے پاس وی آؤٹ ہے الیگیشن لگانا اور میں خود اپنے آپ کو نہیں کروں گا موڈیفائے کہ یار کچھ میں بھی غلط ہوں تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ سسٹم سوسائٹی یا سٹیٹ یا باقی چیزیں لیکن سٹارٹ پروش کی بچے کی جو گھر سے ہوتی ہے اس کو ویلیوز کیسے سکھائے جاتے ہیں ریسپیٹ کیسے ہوتی ہے بچی اور بچے دونوں کو رائٹ ملنے چاہیے اور پھر ایک سٹین سٹیج پہ ہم کہہ سکتے ہیں کیونکہ ایڈیوکیشن کی بات آتی ہے تو بھی اس طرح ہی سے ہی ہے اس میں میں ڈیفینیٹلی کہوں گا جیسے گورمنٹ ایک تو یہ ہے کہ وہاں پہ بھی دیکھنے چاہیے یا نائنٹی ٹو پرسنٹ ایج کیٹر کرتے ہیں پرائمری اسکولنگ کو وائی ناٹ وائی اونلی ایٹ پرسنٹ فار پوسٹ پرائمری تو یہ دونوں کا اسپیس جو ہے یہ کور کرنے کی ضرورت ہے وہ تیسرا میڈیا کا بھی اس میں بڑا رول ہے وہ یہ ہے کہ جیسے ہی کوئی لیٹ سبس کوئی بیپاری اگواہ ہوتا ہے یا کتنے پی آئی اس طرح اسے چیزیں ہوتے ہیں ہندو آپ پر یہ کو وائی ہندو بزنسمن تو آپ اس کے ساتھ ریلیجن کا ٹیگ کیوں لگاتے ہیں اس سے یہ ہوتا ہے یا مجھے یاد ہے کہ 2007 میں when I got best child rights activist ایوارڈ تو میں اسلام آباد میں گیا تو میں جا رہا تھا ایوارڈ ریسیب کرنے تو اچھا کسی سے آواز آئی اس بنیئے کو ایوارڈ ملا ہے تو وہ ساری جو تھی خوشی یا جوش یا جو کام کا تھا وہ self question بن گیا کہ why you are tagging یا ایک انسان کو ملائے وہ جو بچوں پر بات کرتا ہے اور ہمیں ایک دوسرے کو space دینے کی ضرورت ہے اور یہ خوبصورتی ہے society یہ انسانیت کی خوبصورتی ہے بگر انسانیت یہ سب سے بڑا دھرم ہے مذہب ہے ایک دوسرے کی will you تو یہ ساری چیزیں ایک انگل سے start نہیں ہوتی parents then teachers then society اچھا teachers کی بات آتی ہے تو وہاں پہ بھی کچھ چیزیں آ جاتی ہے curriculum کا already میں نے discuss کیا تو وہاں پہ بھی یہ priority ہوتی ہے کہ let's suppose even میں ہندوز کی بات کروں گا کہ وہ ایک upper اور lower class کا بھی concept ہے schedule class کا بھی concept ہے اچھا کوئی upper class کا upper class means I don't know میں discrimination میں self belief نہیں کرتا لیکن جو system ہے اس میں کہا کہ بھئی یہ فلان راجبوت ہے اور وہ جائے گا تو ونگوارڈ بھیل یا اس کے glass میں پانی نہیں پیے گا اس کا reason یہ ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو super class کا بنا کر رکھا ہے اور وہی گر یہ schedule class کا کوئی بندہ جاتا ہے کسی گاؤں میں اور وہاں پہ اس کے برطہ نہ لگ رکھے جاتے ہیں تو humiliation ہوتی ہے being a human اور میں سمجھتا ہوں کہ education اس سارے system کو کافی change کر رہی ہے اب جہاں پہ educated لوگ آ رہے ہیں ہمارے 126 medical کی seat سے تھرپار کر کی اور اس میں more than 50% minguard بھیل لے رہے ہیں اب وہ change your life system تو ایک تو یہ ہے کہ اب ان multi angle میں ایک بچہ پروش کر کے آگے دکھ لے تو آپ سوچیں گے اس کی feelings کیا ہوگی اور اس کے بعد وہ گاؤں کا بچہ شہر میں آئے تو شہر کی ایک الگ رسم وہ رواجات ان کے behavior اس کے بعد گر یونیورسٹی اور پھر شوشو ایکنمی conditions ان کی ایسی نہیں ہوتی کہ ان کی ڈریسنگ کو دیکھا جاتا ہے hit کیا جاتا ہے criticize کیا جاتا ہے اور پھر بعض اوقات خاص کر کے girls میں تو یہ بھی ہے کہ بچیوں کے آپ نے force marriages کا بھی issue سنا ہوگا تو یہ بھی چیزیں ہیں اب اس پورے سارے process میں mail تو چلو ٹھیک ہے کیونکہ بعض اوقات کافی دفعہ مجھ سے بھی ہوا کہ آپ کا نام کیا ہے تو پرتاب تو اچھا پرتاب پھر وہ ما شاءاللہ سے اس چیزیں شروع ہو جاتی ہے کہ اس سنسے کہ بھئی آپ بھی ہماری طرف آئیں نہیں تو پھر نرگ میں چلے جائیں گے آپ کے لئے future کوئی نہیں ہے تو اس سنسے پھر ہمیں کبھی کبھی یہ کہا نا پرتا ہے کوئی misunderstood کر دیتا ہے اچھا آفتاب میں نے کہاں آفتاب یا میتاب تو میتاب نام میں کوئی کچھ نہیں رکھا انسان کی بات ہوتی ہے تو ملکہ بھی اس طرح سے چیزیں جو ہمیں پڑھاتے تھے اور وہی بات بڑوں میں بھی ہوتی تھی پھر یہ چیزیں ہوئی اور اس سنسے اب ڈیفینیٹل مجھے یاد ہے کہ دوہزار آٹھ میں کچھ بچے جن کو میں پڑھا رہا تھا وہ اسلام آباد میں اسلامی کی انورسٹی میں سیلیکٹ ہوئے تو وہاں پہ گئے تو کچھ بندے دیکھنے آئے کہ ہندو کیسے ہوتے ہیں اس کے بعد ان کو ہاسٹل نہیں الوٹ ہو رہی تھی ریزن کہ بھائی وہاں پہ صرف جو ہے نان ویج فود ہے ویج نہیں ہے وہ بیج بچے لے تو ون اف ما فرینڈ ونڈ دیر وہاں سے ملے کہ بھئی دال مانگ رہے ہیں آپ سے وہ مہنگی ہے چکن ویکن یہ مہنگا ہے ہم دال مانگ رہے ہیں سمپلی دے دیں یا ان کو برطن دے دیں خود ہی پکا لیں گے تو میرے خیال سے جب تک ہم ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ نہیں کر پائیں گے ویلیوز کو انڈرسٹینڈ نہیں کر پائیں گے یا آپ دیکھیں کہ وہ جاب آتی ہے منارٹیز انڈ ومین آر ان کریٹ تو اپلائے اجھا کراچی اسلامات کی میں بات کر رہا تھا کافی جگہ پہ ایسے فلیٹس ہوتے ہیں اپارٹمنٹ کے باہر لکھا ہوا ہوتا ہے کہ منارٹی یا نان مسلم کے لئے فلیٹس نہیں ہیں موجود نہیں ہے نہیں ہے آپ رینڈ پہ بھی نہیں لے سکتے تو اس طرح سے چیزیں ہوتی ہیں ڈسکرمنیش کا حیثہ ہوتا ہے میرے ایک دوست ہیں وہ کہتے ہیں کہ اسلام آباد میں تھے اور وہ دیپٹی ڈائریکٹر تو انہوں نے کہا کہ میں جیسے ہی گیا تو میرا گلاس جو ہے میں نے پانے پیا تو وہ توڑا گیا استقفہ کر گلاس جو ہے وہ الگ پھر آپ کا کہا گیا کہ آپ پلیز باہر سے پانے پیا کریں اور کچھ انسیڈنٹ ایسے ہوئے کہ میں نے پھر اپنے آپ کو انڈرسٹینڈ کیا ٹک کوئی سیون ٹو ایٹ منس اسے لگے سیٹل ہونے میں ہی ہینڈلڈ اور اس کے بعد تو وہ ان سے کافی انڈرسٹینڈ نہیں ہو گئی لیکن کچھ مائنڈ سیٹ بنے ہوئے ہوتے ہیں میں نہیں کہتا کہ یہ چیزیں کوئی بندہ ایک سرٹین ایج پہ آکے کرتا ہے لیکن پروش میں یہ ساری چیزیں ہمیں سمجھا ہی جاتی ہے جیسے سنگل نیشنل کریکلم کی بات ہو رہی تھی تو اس میں بھی یہ کہا گیا کہ مندر چھوٹے ہوتے ہیں ہندوئزم میں عورتوں کی عزت نہیں ہوتی ہے یہ چیزیں آپ ان ریٹن پریزنٹ کر رہے ہیں اور یہ اپنے اپکومنگ جنریشن کو پریزنٹ کر رہے ہیں تو یہ ساری چیزیں ہیں جن کو ہمیں دیکھنے کی اور سمجھنے کی ضرورت ہے اب وہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے اور وہاں تک پہنچتی ہے پھر ہم کہتے ہیں کہ نہیں ان کے حقوق ملنے چاہیے اب سیونٹی تھری کا کانسٹوٹوشن دیکھ لیں کہ وہاں پہ دو ویڈ ریسپیکٹ اور ویلیوز فر پیپل پارٹی لیکن بھٹو صاحب نے بھی ہمیں ڈسکرمیشن دیتی منارٹی کو اور میجارٹی کو تو اس طرح سے چیزیں ہیں اور ان سارے چیزیں کو ایک پراپر وی میں رفعام کرنے دنیا کہاں پہنچی ہے ان چیزوں میں لیکن ابھی ہم تک ان چھوٹے ایشیوز میں الجھے ہوئے ہیں جس کو چھل جانے کی ضرورت ہے اور جس کی وجہ سے ظاہر ہے کہ ہم آگے بڑی نہیں سکتے ہیں آپ نے بہت بہت ہی گمبیر ایشیوز جو ہیں اس کی طرف توجہ دلائی بچوں مسئلہ مسائل کا بتایا اور بڑوں کا بھی بتایا جو چیز مجھے سمجھ مائی وہ یہ آئی کہ پیرنٹنگ جو ہے اس میں کہیں کمی رہ گئی ہے کیونکہ یہ چیزیں کہ وہ ارلی چائل ماریجز کی حوالے سے یا ڈسکرمنیشن گھر سے ہی ہو رہی ہے لڑکوں کی اور لڑکیوں کی تو اس کے لئے آپ کیا سوچتے ہیں کہ ہم پیرنٹنگ کو کیسے بہتر کریں نمبر ون نمبر ٹو یہ کہ جس قسم کی ڈسکرمنیشن بچوں کے ساتھ ہو رہی ہے وہ ان کی دماغوں میں بیٹھ گئی اور وہ آگے جا کے اور مشکلات کا شکار ہوتے ہیں تو ان کی پرسنیلیٹی جو ہے اس میں بھی تو اس کا بہت اثر ہوتا ہوگا آپ نے بالکل صحیح کہا ایک تو یہ ہے کہ پیرنٹنگ کی جو ایڈوکیشن ہے وہ جو اپنے ایج میں دیکھا ہوگا اس ٹائم کے حساب سے وہی چیزیں انہوں نے کی ہوگی لیکن لیکن میرے انکل جو تھے وہ ایڈوکیٹ تھے تو انہوں نے ہمیں کچھ اس طرح سے چیزوں میں سکھایا لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بھئی کیونکہ میں خود تو اسی کمیونٹی سے ہوں اور کمیونٹی کے خاص کر کے خواتین سے ملا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ آپ نے تو جیلا کہ سکسٹین میں آپ کی شادی ہوگی لیکن آپ تو خیال کریں کہ آپ کی بچی ہمارے ڈیسیشن کہاں ہوتے ہیں یہ تو میل ڈامینیٹی سوسائیٹی ہوتی ہے ہمارا ڈیسیشن صرف یہ ہوتا ہے ووٹ دینے آئے اور آپ نے یہ فگر بھی ہے آپ کے سرپرائزنگ ہوگی کہ تھرپارکر میں فیمیل کا جو لیٹریسی ریشو ہے تھرپارکر میں وہ لیز دین ایٹین پرسنٹ ہے جب گر ووٹر ٹرن آؤٹ دوزار اٹھارہ کا دیکھیں گے فیمیل کا تو ایٹی پرسنٹ ہے تو آپ کی جب پولیٹیکل لوگوں کی جب ہوتی ہے تو تو لوگوں کو بٹھا کے گارڈیون دے کے سب فیسلیٹ کرتے why not they are focusing on the same way for education change آ جائے گی آپ کے خود بخود آ جائے گی تو اس سین سے بھی چیزوں کو دیکھا گیا اور پولیٹیکل پارٹیز بھی ریزرور ایشن سیٹ میں سیٹ لوگوں کو لے لیتے جو پندرہ کروڑ بیس کروڑ دے کے آپ نے سیٹ لے لی and then they have only interest for their business minority rights کی بات یا باقی تمام چیزوں کی بات ان کی education کی بات وہ ایک الگ کانی رہ جاتی ہے وہ ان کے plan کا حصہ ہی نہیں ہوتی چلو کچھ بچوں کو اس کالیشپ ہم نے دس پندرہ بچوں کو دلا دی اس دس ہزار کا چیک تھما کے دس فٹو کھنچ والی ہے میرے خیال سے یہ بھی ہمیلیشن ہوتی ہے بچے اس کے بعد جو آتی ہے بات وہ اپنے پورا parents کا تو چلو educated ہیں پڑھے لکھے نہیں ہیں یہ مسئلہ ہے لیکن کم سے کم after یہ تو پروینشل چیپٹر ہو گیا ہے ایڈوکیشن پروائیڈ کرنا ابھی جو فگر آئی ہے ستر لاکھ سے زیاد بچے آؤٹ آف اسکول ہیں ہمارے ایریا میں تین لاکھ کے قریب بچے آؤٹ آف اسکول ہیں اب دیکھیں بچہ اسیٹ بھی ہے لائیبیلیٹی بھی ہے گر اسکول میں ہے تو اسیٹ ہے اسکول سے باہر ہے تو لائیبیلیٹی ہے اور آپ نے روڈز پہ دیکھے ہوں گے بچے یہاں کراچی میں آپ دو تین تلوار پہ یا باقی چورہ ہوں پہ دیکھے ہوں گے تو یہ بچے کل کیا بنیں گے آپ نے کہا ہے اور اس کے بعد گھر ایڈیوکیشن نہیں دیتے تو اس کے لئے دے دیں کچھ تو ان کے پاس ہو نا سسٹین بلٹی کے لئے اور پھر باقی جو جن ایریاز میں رہ رہے ہیں خاص کر کہ خواتین رہ رہے ہیں کیونکہ وہاں پہ کارپوریٹ سیکٹر کام کر رہا ہے تو ایک خواتین کو بٹھا دیا ٹرک پہ اور کہا ٹرک ڈرائیور تھر پارکر سے بن گئی ماشاءاللہ اچھی بات ہے ہم کہتے ہیں اس کے ملنا چاہیے تصویری کیج نہیں جاب بھی دے دیا چلو that's a good thing لیکن جتنا بڑا آپ کا بزنس پورٹفولیو ہے جو لوکل کمیونٹی کو سرک رہا ہے آپ نے دیلی ویجز جائیں سسٹینیبل لے کے آئیں اور لوگ پھر کمپلین کرنا چھوڑ دیں گے ادروائز یہ شوشل میڈیا کا دور ہے لوگ شور مچائیں گے اور لوگ شور مچا رہے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا لوگ شور مچا رہے ہیں میں مینارٹی یہ کیا کہتے ہیں نیشنل کمیشن آن رائیٹس چائل جو ہے کمیشن بنی ہوئی ہے گورنمنٹ آ پاکستان کے ان سے وہاں پہ انہوں نے ایک مینارٹی گروپ بھی بنائے ہوئے تو میں نے وہاں پہ یہی چیزیں شیئر کی ہم نے رفام لے پہلے تو ایجوکیشن میں پہلے جو آپ کہہ رہی تھی پیرنٹل ایجوکیشن ان کو ہم نے کے بیس پہ وائلیشن ہو رہی ہوں تو ان کو اسٹیبلٹی کی طرف یہ بی آئی ایس پی یا کارڈ تھمانے اور لائن میں لگانے کے بجائے ہمارے یوت کو سکسٹی فائی پرسنڈ یوت ہے پاپلیشن کا اگر وہ کسی پراپر انگل میں مجھے یاد ہے دوہزار سترہ میں ہم نے جب تھر سائنس فیسٹیویل کیا تھا اور سائنس کی بات ہو رہی تھی اور پورے پاکستان میں وہ ٹرینڈ بن رہا تھا ہمارے دوست فراج جرال ہے وہ ڈیجیٹل کے لوگوں کو اورینٹ کیا وہ وہ پہ چیزوں کو دیکھا تو پہلی مرد بھائی ادھرواز تھرپارکر کی بات آرہی تھی تو کہت تھے آپ اس پیس دیں گے یہ اسیٹ بن جائیں گے اور آپ کے لئے ایک سپورٹیو رول پلے کریں گے یہ وہ پیرنٹس ہیں جن کو جن نے ساری عمر اپنی لیبر میں بانڈل لیبر میں بتا دیئے اب ان کو ریلیس کرنے کے پاس ایک ہی آپشن ہے پور کلاس لوگ میڈل کلاس یا میڈل کلاس جو بھی ہے اس کے پاس ایجوکیشن ہی واحد ٹول ہے جس پہ وہ تھوڑی بہت انویسٹ کر کے اپنے بچوں کو وہاں سے نکال سکتے ہیں اور جب ہم اس کی بات کرتے ہیں تو بچوں کو ایجوکیٹ کرنے کے بعد جیسے آپ نے ڈسکس بھی کیا تھوڑا سا اس کو اور اگر آپ ایکسپلین کر دیں کہ ڈائیورسٹی جو ہے وہ کتنی ایمپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے ان بچوں کی ایجوکیٹ ہونی کے بعد والدین نے ایک بہت بڑا قدم اٹھایا ہے کہ وہ ان کو اس طرف لانا چاہ رہے ہیں ڈائیورسٹی بھیٹری ہے دیکھیں جتنی بھی ڈائیورسٹی ہوگی اتنی بچے کی کریئیٹیوٹی ہوگی ڈیفرنٹ چیزیں سیکھے گا پہلے یہ ہوتا تھا گاؤں میں ایک اسکول ہوتا تھا وہاں پہ مسلم ہندوز کرسچن جو بھی بچے ہوتے تھے ایک ڈیفرنٹ کمیونٹیز کے بچے ہوتے تھے ایک ریلیجن کے ہے یہ ہوگیا کہ اگین یہاں پہ دیکھیں نیریٹیو کیسے چینج ہوا کہ کمیونٹی کے لوگ گئے انہوں نے اپنے محلے میں ڈمانڈ کی کہ ہمیں محلے میں اسکول چاہیے وہ جو ایک اسکول تھا اب وہ محلے کا اسکول ہوگیا چلیں پھل بھی محلے میں جو ڈائیورسٹری تھی ہوتی تھی پھر کمیونٹی سکول ہو گئے لیٹ سبوز میں اپنے سوٹ آٹ کمیونٹی سے تعلق کرتا ہوں میرے ریلیٹیوز گئے پولیٹکل لوگوں کے پاس انہوں نے کہا اس کا ریزن یہ نہیں تھا کہ بچے ہمارے پڑھیں اس کا ریزن یہ تھا کہ دو بندوں کو جاب ملے گی ٹیچر مل جائے گا آپ کا آفیس بھائی کوئی انگیج ہو جائے گا لیکن اس پہ یہ چیزیں کمپروماز ہو گئی پوری کمپروماز ہو گئی اب ایک کمیونٹی آپ گھر میں بیٹھے ہیں کوئی ڈیفرنس نہیں تو ریزن اس دیٹ یہ اچھا یہ بھی پولیٹیکل لوگوں نے اس سینس سے بھی کیا کہ دائرہ ان کو ووٹ کی ضرورت ہے سب سے زیادہ پولیٹیکس ہوتی ہی کیونکہ کل وہی پولنگ اسٹیشن میں ہوں گے ایک گاؤں میں سکسٹی ٹو اسکول وہاں پہ وائبل ہے پھر اس پہ جب ڈیبیٹ ہوئی تو ایک باؤنڈری وال میں آٹ اسکول یہ کہاں سے آگئے یہ اتنے ریسورسز ویسٹ ہو رہے ریسورسز اپنی جگہ پہ لیکن آپ جو جنریشن ہے اس کو پورا ختم کر رہے اور دوسری بیانپزے کی بات بتاؤں کہ دو سال پہلے میری ڈیوٹی ایک گورنمنٹ آف سندھ کی طرف سے اسائنمنٹ کہ آپ ایگزیمنیشن کے دوران وزیٹ کریں سکول کو تو مہنگ گئے وزیٹ کرنے اور وہاں پہ دیکھا بچے چیٹنگ کر رہے تو جب میں نے روکا تو اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگوں کے فون آئے کہ یار آپ جنریشن کو تباہ کر رہے تو جنریشن کا تباہ کرنے کا مائنس سیٹ آپ کے ذہن میں کیا ہے کہ چیٹنگ کرنے دیں تو تباہ ہوگی یار چیٹنگ نہ کرنے دیں گے تو تباہ ہوگی تو اس سن سے یہ چیزیں جو ہوئی ہے اور اس میں ہم سب ریسپانسی بلائے یہ نہیں کہہ سکتے کہ کالی حکومت کا کام ہے ہم سب کا کام ہے کلچر بن گیا کلچر تو اچھی چیزیں ہوتی ہے کلچر کلچر کٹ اور کلچر کی بات ہوتی ہے تو ظاہرہ کہتے ہیں کہ رورل سے جو بچے آئیں گے تو اس کلچر کا حصہ ہے تو وہاں سے بھی چیزوں کو دیکھنے کی اور ان پہ بھی کڑی نظر رکھنے کی ضرور تک کیونکہ پھر ہم الیگیشن لگاتے تک میں یہ بھی مقصد یہ نہیں کہ آپ اس انگل سے کیش بھی کروائیں اپنے آپ کو اور یہ کہیں کہ بچارہ میں کہتا ہوں کہ یہ تیگ ہاں آپ نے اپنے دکھانے کی ہے اگر میں یہ ہو کہ میں مناٹیس ہوں مجھے اس طرح سے ٹریٹ کیا جائے گئی ہو سکتا ہے وہاں پہ نہ ہو کیونکہ دوست ہے ڈائیویسٹی ہے یہاں پہ لطیف کی بھی بات ہو رہی تو کبیر کی بھی بات ہو رہی سچل کی بات ہو رہی تو سامی کی بھی 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 وہ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں ہم عید بھی کر رہے ہیں سیلیبریٹ ہندوز مسلم دوستوں کو انوائیٹ کرتے ہیں مسلم کر کے باقی جو ہماری ایڈنٹیٹی ہے جو ڈائیویسٹی کی ایڈنٹیٹی ہے جو کوششن اٹھا تھا تو اس کو مزید دیکھنے کی ضرورت ہے ایک چیز جو ہم نے دیکھی تھی ایک سکیم بھی تھا ایک بہت بڑا میڈیا میں اشیو اٹھا تھا کہ بچوں کی مل اپنیویسٹیو رول جو امیزنگ لیکن آپ نے وہاں پہ نیگٹیویٹی دیکھی اس کا فائدہ لوگوں نے کس طرح سے اٹھایا اس کو آپ نے کیسے ایڈریس کیا یا کیسے ایڈریس کرنا چاہیے دیکھیں یہ اچھی بات ہے کہ میڈیا نے ہی تھرپارکر کو ہیلائٹ کیا ہے اسیمبلی تک کافی جو وائس ریز ہوئے ہیں وہ میڈیا کے دوستوں کی مہربانی ہیں لیکن کبھی کبھی بعض وقت ہم without ڈیٹا کے بھی چیزیں شیئر کر ریتے ہیں ہمارے پاس جو جنرلزم ہے وہ انٹرو کرٹیو جنرلزم نہیں رہی بدقسمتی ہے ہماری اس کا میں ایک سمپل مثال دوں کہ سندھ کی ایک لیڈنگ نیوز پیپر ہے اس میں ایک خبر شاپی کہ تھرکہ ایک بچہ امریک ناسا پہ جا رہا ہے کسی اسکالیشپ پہ تو میں نے وہ ٹوئٹ کر دی مظاہرہ وہ خبر تھی ایک لیڈنگ نیوز پیپر کی میں نے ٹوئٹ کی تو ایک امرے دوست زرار خیڑو صاحب انہوں نے ری ٹوئٹ کی اور مجھ کہ پتا آپ یار ان کا ڈیٹیل دیں تاکہ میں اپنے پروگرام میں ان کو بلاؤ پھر انہوں نے تھوڑی دیر کے بعد کہ یار یہ یونیسٹی جس کا نام ہے وہ تو ہے ہی نہیں یویس میں یہ کیسے ہے تو میں نے کہ لیٹ میں کریں میں نے پہلے تو ٹوئٹ ڈیلیٹ کی پھر میں نے کہ پوچھتا ہوں تو اس بچے سے میری بات ہوئی کیونکہ ٹائم ڈیفرنٹ سا آٹھ دس گھنٹے لگے پھر اس نے کہا کہ میں تو فیزکس میں آیا ہوں اور میں تو کوئی اس طرح کی یونیسٹی نہیں ہاں وہ ناسا کا نام تھا جو اسلام آباد میں یونیسٹی تھی اس میں کسی یونیسٹی کی نام میں تھا ورڈ یہ لیکن یہ تو پھر میں نے اس جنرلیس سے پوچھا کہ یہ آپ کی نیوز میں سینس ہے تو اس نے کہ ہمارے پاس وارڈس پر نیوز آ جاتی ہے اور ہم چلا دیتے کچھ یا اس ڈراؤٹ والی سیچیشن میں انہوں نے جوب کچھ کیا نو ڈاؤٹ کچھ لوگوں نے کام بھی کیا لیکن میجارٹی جو ایک دو انڈویڈل اٹھ کے چرے ہو گئی جو مشروہ ہوئی اس سینس سے یہ ہوا کہ وہ سیلف ریلائنڈ تو ہو گئے لیکن کمیونٹی میں چیزیں ریلیور نہ ہو پائی یا کمیونٹی بھی یہ کہتی ہے وہ پہ نمبر پلیٹ لگا لیں کسی اور کی جو دے رہا ہے پیسے لے لیں پوٹو کچھ دیں ان کو دے دیں آپ کے نام پہ یہ صدقہ جاریہ ہوگی تو یہ کرپشن بدقسمتی سے سب میں سے آگئی ہے آپ دیکھیں بچے کو ہم دیتے ہیں بیس روپے کے بیٹے پندرہ روپے کے یہ چیز لے کے آو اب وہ کیا کرتا ہے کہ اس کی گر نیڈ آپ گر ڈیٹا دیکھیں گے تو جام شوروں کے حالات تھرپارکہ سے بدتر ہے بدین کے حالات نیوٹریشن میں تھرپارکہ سے بدتر ہے وہ کبھی ہائلائٹ نہیں ہوئی کیونکہ اچھا ان کے بعد بھی گر ان کے پوچھیں کہ نیوٹریشن ہے کیا کسی جنرلیسٹ کو تھوڑا ڈیفائن کیے بجیٹ کتنی ہے ہیڈ ماسٹر کو پاس ملتے کتنی ہے میں نے کہا اگر پرائیمری اسکول کا ہے تو ایک سال کے پچیس دار پر ملتے ہے اب پچیس دار میں لاکھوں روپے کیسے آگئے کرپ شرم کیونکہ وہ بلڈنگ خود نہیں بناتا وہ تو کانٹرٹ کے درو ہوتی ہے تو ہمیں کچھ چیزوں کو ریالیسٹک وی میں دیکھ نہ ہوگا بجائے ان کو تھوڑا پالیشنگ کر کے دھمک دھمک بنا دیا تو یہ ایشیوز ہے نہیں یہ بھی نہیں لیکن کافی چیزیں ٹھیک ہوئی ہے انفرائیس سرکچر دیکھیں آپ زبردست ہوا ہے تھرپار کر جو بھی ریزلت دیکھیں گے تو وہ سب سے ٹاپ کر رہے ہیں میڈیکل میں بھی جائیں گے تو اگر یہ اپن میریٹ حسن میں تو تھرپار کر دبل ٹرپل سیٹس لے تھرپار کر کے بچے کیونکہ وہاں پہ بڑا ٹیلنٹ ہے نیچر وہاں پہ میربان ہوتی جہاں پہ ریسورس کم ہوتے ہیں اور تھرپار کر میں ہم نے دیکھا کہ میڈیا کا اپنے جگہ پہ جب ڈیجیٹل میڈیا کی اپروچ ہوئی اور یہ ساری چیزیں جب ہم نے فیسٹیویل کی وہاں سے ہی بچے نکلے وہاں پہ انہوں نے پہلی مرد بہ سوچا کہ میڈیکل انجنیرنگ کے بجائے میں پائلیٹ بھی بنا چاہیے ہمیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں بھی جانا چاہیے ہمیں دیگر جو بھی میڈیا یہ اب وہ آ رہے ہیں میڈیا سائنس کی طرف پڑے لکھے جنرلیسٹ لوگ آئیں جو چیزوں کو پراپر انڈرسٹین کریں ان کی انٹروجیٹو کریں اور پھر چیزوں بہت ہی سلو ہے لیکن اگین ہم پر امید ہیں کہ جو جنرلیسٹ آ رہی ہے وہ ایک ڈیفرنٹ نیریٹو لے کے آ رہی ہے وہ اتنی اس ٹیکنالوجی کے تھوڑ ایک نو ڈاؤڈ لاس بھی ہوا ہے کہ لٹریچر نہیں ہے لیکن ٹیکنالوجی کے تھوڑ وہ باقی چیزوں میں بھی جا رہی ہے آپ شوشل میڈیا پہ دیکھیں کہ تھرپار کر سے ہر دوسرے در کوئی بچہ باہر جا رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہی چیزیں کیونکہ ہم جب کراچی سائنس فیسٹویل کر رہے تھے تو سب کر رہے تھرسے ہیں آپ اور کراچی میں آپ یہ ایون کر رہے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ جیاغرافیکلی یہ ٹیکنالوجی نے باؤنڈریز بریک کر دی ہے ہمارے پاس اپرچونٹیز بہت ہے گیر گورنمنٹ کی انڈ سے کم ہے تو پرائیویٹ سیکٹر کی بہت ہے پارلمینٹرین کو ان کا کام کرنے دیں پالیسی چیزوں میں ہم ان سے یہ ڈمانڈ نہ کریں روڈ یا نالی یا یہ وہ لیکن پالیسی جو سسٹم ہے وہ منارٹیز کا پراپرلی جو ہے پالیسی بنے اور جو پولیٹیکل پارٹیز سے اپنے منفیسٹ ہو بہت اس کو ایک ویژن دیں کہ آپ منارٹی کو کہاں رکھنا ہے دنیا بہت تیزی سے چینج ہو رہی ہے اور وہ چیزیں جو دھکی چھپی ہوتی نیس والا کافی برائیٹ نیس آگئی ہے اور وہی بچے آرہے ہیں پھر وہ ٹیگ سے ہٹ کے بھی آرہے ہے کہ میں منگوار ہوں یا بھیل ہوں یا ہندو ہوں یا مسلم ہوں لیکن اسپیس ان کو پیرللی وہ اپنا اسپیس لے رہے ہیں آپ نے اسپیس نہیں دیا وہ خود لے رہے ہیں وہ بگوز ٹیکنالوجی بگوز آف افرنیس ہم کیا کرتے ہیں جس اویر کرتے ہیں میں کہتا ہوں کہ بچوں میں ٹیلینٹ پہلے ہی موجود ہوتا ہے بچے کو کیونکہ ہم ہمارے جو روٹن کی بات ہیں اس میں بچے کو اس سنس سے کہ اس کو چھوڑو یہ بچہ ہے بچہ میں سمجھ میں کہتا ہوں نہیں وہ بہت سمجھ دار آپ ساتھ رہیں اسکول منیجمنٹ کامیٹی ہوتی ہے بچوں کے لئے بچہ کوئی میمبر نہیں ہم نے کہا کہ نہیں ان کو بچوں کو رکھیں پارٹی سپیٹری اپروچ میں لے کے آئے پہلے ہمارے انگیجمنٹ یا یہ ہوتی تھی وہ بھی ایسے ہوتی تھی لیکن اب بچے کہہ رہے کہ نہیں ہماری چوائس بھی ہونا چاہیے گر میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں جو پڑھی لکھی ہو تو میں اپنے بہن کو بھی پڑھا ہوں اور وہ پڑھوا رہے ہے یہ پورے سسٹم میں چین جائے جائے جنہوں جنرلیشن جو جن کے بعد سٹیبوز تھے جنہوں نے کچھ اسٹرک نیس لکھی تھی پانی کا مسئلہ یہ وہ چیزیں کافی وائپ آؤٹ ہو گئی ہیں گراؤن سے کافی چیزیں ہو گئی ہیں اور پھر اگین وہ میں اپنے ابو کا مثال لوں گا میں باقیوں کو نہیں کہوں میرے ابو کہتے ہیں کہ یہ فلاں تھالی میں نہیں کہوں گا جب تک میں زندہ ہوں میں نہیں کہوں گا میں آپ کو پوش نہیں کرتا لیکن میرا ضمیر جو ہے وہ اس سین سے نہیں کرتا میں اپنے دوستوں کو اپنے گھر پہ بھولا لیتا ہوں ہم خوابتے ہیں جاتے بھی ہیں وہ لیکن اب وہ ہے کہ اب ان کے ذہن میں یہ آیا ہے کہ پڑھا لکھا بندہ ہے تو بیٹ سکتا ہے تو ان کا جو میرے خیال سے یہ نیریٹیو تھا وہ سین سے تھا کہ وہ لوگ جو مال موشی مر جاتا تھا اس کی خالیں اتارتے تھے صفائی نہیں ہوتی تھی تو اس کے ساتھ انہوں نے کچھ چیزیں جوڑ نہیں سکھاتا میری انڈسٹین یہ ہے وہ انسانیت کی بات کرتا ہے تو وہ چیزیں اب ٹیکنالوجی کی طرح ہم دیکھ رہے ہیں اور کافی چیزیں آ رہی ہیں ویسی برائٹن پاکستان جس انگل سے قائد محمد علی جنہ صاحب نے خواب دیکھا تھا اس کی تعبیر میں ظاہر ٹائم لگا ہے لیکن اگین کافی چیزیں بہدر ہو رہی ہیں سو آپ کے حیال میں جو ہمارے بچے ہیں ٹھیک ہے ہم ٹیگ نہیں کرتے کہ وہ مائنورٹیز سے ہیں یا وہ کسی اور ریلیجن وغیروں سے تعلق رکھتے ہیں ان کو ایک دوسرے کے ساتھ جیل دن ہونے کیلئے کیا کرنا چاہیے والدین ٹیچرز معاشرہ اٹلاج تاکہ وہ ایک اچھی فضا میں برید کریں اور کامیاب ہو میرے خیال سیمپل چیزیں ہیں کوئی اتنی بڑی لمبی کہانی نہیں ایک تو یہ ہے کہ سٹیٹ کو گورنمنٹ کو ایکنیمک اپرچونٹیز دینی چاہیے برابر یہ معاشی حالات ٹھیک ہوتے ہیں تو بندے کی کافی فیلنگ سٹیک ہو جاتی ٹھیک ہے نمبر ایک کیونکہ آپ کے پاس ریسورسز ہے نہیں پھر آپ ساری چیزوں میں اُلٹ پُلٹ جائیں دوسری بات یہ کہ یہ جو آپ نے کمیونٹی بیس چیزوں پر گئے ہے یہ کمیونٹی کا ٹیگ ہٹائیں یہ آپ مرج کر دیں کیمپس سکول کا فارمیٹ آ رہا ہے جو گاؤں کے تمام بچے آ جائیں گے تیسری بات کریکلم میں جو چیزیں آپ نے ڈالی ہے اس سے تھوڑا سائٹ ہو جائیں آپ جنرل بات کریں اور یہ جو ریلیجن ہیں یہ آپ کے انٹرنل ایشوز ہیں یہ آپ ایکسٹرنل نہ لے کے آئیں اور ایکسٹرنل ایمپوز بھی نہ کریں تو آپ کافی چیزیں ٹھیک کر سکتے یہ چار پانچ سیمپل وے آؤٹ ہے اس میں کوئی لمبی چوڑی کہانی نہیں اگین بات انٹینشن کی ہے انٹینشن ہے تو ہمارے پاس نمبر آف آپشن ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ ابھی جس انگل سے چیزیں جا رہی ہے ایون پولیٹیکل نیریٹیو میں بھی انہوں نے اسپیس دینا شروع کیا ہے وہ بلا شک اپنی پولیٹیکل کیمپین کے لیے بھی کچھ چیزیں کرتے ہیں ہم سمجھتے ہیں لیکن پھر بھی کچھ انکچ اسپیس ضرور ہے اور جنرلی سٹیٹ ہے وہ بھی ان چیزوں کو دیکھ رہی ہے کیونکہ ہم گلوبل سٹیز ہیں اب یہ ٹیگ بھی نہیں کر سکتے کہ میں تھر سے ہوں پاکستان سے ہوں اور دنیا جہان میرا گھر ہے تو مجھے اس انگل سے چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے اور یہ چیزیں اس معاشرے میں ہو رہی ہے اور اس میں سب سے زیادہ رول دو چیزوں کا ہے ایک دیجیٹل میٹیا دوسرا ایڈیوکیشن یہ جس بچے کے پاس ہے وہ اپنی ایڈنٹیٹی خود کر رہا ہے میں سوٹار ہوں تو ہمارے ایڈنٹیٹی سوٹار کی یہ ہوتی تھی وہ جو لکڑی کا کام کرے تو سونار کا بچہ ہے وہ سونار کا کام کرے لیکن میرے خیال سے اب یہ چیز ہے میں ایڈیوکیشن سے تعلق رکھتا ہوں تو میری ذات اپ ایڈیوکیشن ہے ٹھیک ہے اب ٹیکنالوجی کا دور ہے ایڈیوکیشن کا دور ہے آپ چیزوں پر کاسٹ میں کوئی پروفیسر ہے تو وہ یہ نہیں کہے گا کہ میں کمبار ہوں یا کمبار کا کام کر رہا ہوں پروفیسر ہے پروفیسر ہے ایڈیوکیشن اپنے کلچر اپنے ویلیوز تک لیکن آپ پروفیشن لائف میں جائیں گے تو یہ چیزیں بہت ہی چینج ہو چکی ہے وہ چینج کے ساتھ ہمیں آگے بڑھنا ہے نمبر دوسری بات یہ ہے کہ جب برادر پرسپیکٹو میں ہم نکلتے ہیں ایک چھوٹے خول سے نکل کے ایک گاؤں سے نکل کے شہر میں آگئے شہر سے ہم بڑے شہر میں آگئے وہاں پہ آپ کی ایڈنٹیٹی دی ٹو ڈی مرج ہو رہی ہے گاؤں کا بچا پھر شہر ہوتی تھی تو تیس دن چالیس دن لوگ رہتے تھے یا اس میں پورا ٹائم دی تی اب یہ آپ نے سیمپل دیکھا جیسے سسٹم چینج ہو رہا ہے یہ چیز ہیں ہوگئے یا ہم سیمپل کہتے ہیں کہ چوڑہ آتھر پاک میں عورتیں پہنتی تھی ایک ایڈنٹیٹی ہوتی اور چوڑیوں تک رہنا چاہتی ہے تو یہ رائیٹ اگر آپ رائیٹ کی بات کرتے ہیں تو پیرللی رائیٹ کی بات کریں ایسا نہیں میں کہوں کہ میں کمپلیٹ پہنوں گا لیکن میں یہاں تک تم کو رکھوں گا تو یہ نہیں ہونی چاہیے میرے خیال سے چینج کا تعلق سیدھا بندے کی خود کی منٹلٹی سے ہے سوسائٹی نو ڈاوٹ امپیکٹ کرتی ہے لیکن بندہ خود گھر چینج نہیں ہونا چاہتا تو آپ پہ چیزیں ہیں مجھے نہیں کرنا ہے بچے کہہ رہے ہیں پہلے ہمارے پاس بچے شریف ہے بولتا کچھ نہیں ہے یہ چیزیں ہمارے وہاں شادی کرتے تھے تو یہ ڈیفینیشن بچی بچی کے مو میں زبانی نہیں گھائے بھینس یا دودھ کر سکتی ہے صفائی صفترائی کر سکتی ہے سب کے پاؤں پڑ سکتی ہے بڑا گھنگٹ نکال سکتی ہے تو اب یہ چیزیں نہیں رہی اب وہ چیزوں سے ہم نکل گئے ہمیں ان ویلیوز کو ویلیوز وقت وقت کی بات ہوتی ہے اب اس وقت میں یہ چیزیں ہیں تو میں ابو سے جب ڈسکس کرتا ہوں تو بھلا ہاں بیٹے وہ وقت تھا اس time یہ چیزیں نہیں تھی اگر یہ ہے and the good thing is that despite all his own feelings he's accepting and he's feeling good کہ no اب خود وہ walk پہ جاتے ہیں صبح تو میں کہتا walk کا system تو نہیں تھا all day تو بلا اس time ہم کھیتی باری کرتے تھے وہ walk ہماری ہو جاتی تھی اب نہیں ہے لیٹ سپوس گارڈن دنیا کتنی خوبصورت تھی ایک پورا اب ہم نے اپنے گھر میں وہ چھوٹا گارڈن لگایا ہوا اس سینسے ساری چیزیں ہم نے مائنس کرتی تو یہ پوری چیزیں ہیں اور acceptance جب آگئی change آگئی تب وہ society جس کے ہم change کی بات کر رہے تھے یا وہ diversity جس ہم بات کر رہے تھے وہ سب چیزیں ہو سکتی ہیں یہ جو شور مجتا ہے فوس کنوری ین کا میرا نیریٹیو ڈیفرنٹ ہے کہ اس میں بھی نو ڈاؤٹ کہیں ایشیوز بھی ہے اور کہیں اس کو مینیوپلیٹ بھی کیا کیا ہے کہ آپ کی ویش ہے آپ جا رہے ہو آپ کے ریلیشنز ہے دو سالوں سے اور پھر آجانک گر آپ شادی میں ہو ہاں پوسٹ میریجز بہت خراب کانسیکنسز ہے پھر اس کو سیل کیا گیا ہے یا باقی مسائل ہے تو اس میں بھی ویل دیکھنے کی ضرورت ہے گر کوئی کسی ریلیجن سے انسپیر ہے تو میرے خیال سے ایک دو سال اس کو سٹیڈی کر نہیں چاہیے انسپیریشن کے پاس اس کے پاس اس کی چوئیس ہاں اب پوش نہ کرے بچوں کی بات ہوتی تھی کارپل پنشمنٹ بچوں کو بچہ کو ماریں گے تو پڑے گا یہ ایک کانسیپٹ تھا بچہ اس کو بنا پنشمنٹ کے بھی آپ پڑھا سکتے ہیں میں دو ہزار ساتھ کیمپین چلا رہا تھا کارپل پنشمنٹ کے خوال میں اپنے ٹیچر کے پاس گیا جس نے مجھے مارا تھا تو میں نے کہ سر اب حالات کیسے ہیں بولا ہاتھوں میں ہمت نہ رہی بولا نیت ہے ہاں مگر مار نہیں سکتا تو اس سینس اگر میں نے سات سال پڑھا ہے ہے دنیا میں منارٹی کے ساتھ ہے تو میجارٹی کے ساتھ بھی ہے اشیوز یہ نہیں ہے کہ منارٹی رائٹ ایکٹر ہم صرف اپنے اشیوز کے لئے کھڑے ہو جائیں اب دوسروں کے لئے سٹینڈ لیں گے تو کل دوسرے آپ کے لئے بھی سٹینڈ لیں گے یہ نہیں میرے گھر سے چوری ہو گئی یہ صرف میرا ہی مسئلہ ہے یہ معاملات میں ہی دیکھوں گا نہیں سب کو ساتھ لے کے چلنے کا بندے کے پاس آٹ ہونا چاہئے تو بہت ساری ریسپیکٹ آپ کو ملے گی اور اسی معاشرے سے ملے گی اور میں